جی اٹھاروی ترمیم جب بن رہی تھی تو میں اس کا ایک ساتھ ہوں اور ہم نے بہت سے تجاویز ہم نے خود کی ہیں اٹھاروی ترمیم ایک آئینی ترمیم ہے اور اس کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس سے صوبوں کو اختیارات ملیں اور یہ اختیارات ہمارا حق بنتا تھا بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اختیارات ملنے چاہیے لیکن یہ ایک پہلا قدم تھا اور اس میں صوبوں کو اختیارات ملیں ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ وفاق کو اگر چلانا ہے تو وفاق کے اکائیاں مضبوط ہوں گی تو پاکستان مضبوط ہوگا مرکز میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز مضبوط ہونا چاہیے ہمارا بنیادی اختلاف یہی ہے کہ صوبے وائبل ہوں گے صوبی مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا تو اس کے لیے ہم ہر قسم کو ایک اربانی دینے کی اختیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اٹاروی ترمیم ابھی آئین کا حصہ ہے اور اس میں کوئی ترمیم کرنا کوئی کر نہیں سکتا اور کوئی مجاز نہیں ہے کہ یہ ترمیم کرے اس میں لیکن میں نے تقریر میں بھی اس پہ اشارہ کیا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئی ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا ایک سیاسی حل ہونا چاہیے اس کو مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنے شئے میں جب عمران خان کہتا ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں ان کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بھئی آئیں اور آپ کے مسائل جو ہیں ہم حل کرتے ہیں لیکن لگتا ہے ایسی ہے کہ عمران خان کو نہ اس کی سمجھ ہے اور نہ اس کے پاس اختیارات ہیں ورنہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگزائی میں کہا کہ ان کے مطالبات جائز ہیں لیکن نعرے ان کے سائنی ہیں اس کے بعد وزیرستان میں کہا کہ نہیں ان کو بیرونی ملک سے وہ مل رہا ہے تو مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آمنی چلانا ہے آپ دیکھیں تو یہ موجودہ حکومت جب سے آئی ہے تو پارلیمنٹ بھی نہیں چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی فسادات ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اتنی کشمک کشہ کے آئے کوئی وہاں پر لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ بھی اگر یہ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی طور پر ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل دوننے کی ضرورت ہے اور اگر چلے جب تک آپ ملتے نہیں ہیں جو ان کی مطالبات ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ مطالبات جو ہے وہ جنون ہے تو ان کے اوپر عمل کریں ان کو حل کریں تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا دیکھیں جہاں تک ہمارے وقت کا تعلق ہے کوئی اس میں ہماری پالیسی تک وہ نہیں تھی ہم نے جب بھی کوئی ایسے موقع ہے ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی لوگ غلط الزامات لگا لیتے ہیں ایسے اس کے کوئی جواز نہیں ہے اور نہ اس پہ کوئی کسی نے ثبوت پیش کیا مسئل پرسنز اگر ہے تو جو آپریشنز ہوئے ہیں اس کے بعد یہ مسئل پرسنز کا تعداد آیا ہے ابھی تو انہوں نے خود ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی مان لیا کہ ڈائی آزار تک مسئل پرسنز ابھی ہیں جو بھی ہے اس کے لیے اداد و شمار اسمبلی کے اندر عمران خان اٹھ کے کہے کہ یہ یہ لوگ ہیں جو یہ کہاں پر ہیں کہاں موجود ہیں یہ ہے نہیں یا نہیں ہیں تو یہ مسئلہ اس لحاظ سے ہاتھ ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہونا بہت ضروری ہے ملک سیاسی اور مارشی بہران سے دوچار ہے اور افتاب خان شرپو جو ہے منجیوں میں سیاسندان سمجھا جاتا ہے جوٹور کے ماہر سمجھا جاتا ہے عوام چیخ رہی ہے لیکن افتاب خان شرپو اس حوالے سے قیادت نہیں کر رہی ہے نہیں ہم تو بلکل دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے شروع دن سے کہا کہ یہ ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے اور اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہم سمجھنے ہیں کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں اپنا ایک حصہ دینا چاہیے جہاں تک مہنگائی بیروزگاری اور جو روپے کی قدر میں قیمت یہ سب جو چیزیں ہیں جس سے عوام متاظر ہیں اس کے لیے ہم برپورا واضح ہوتا رہے ہیں کل جو عمران خان نے یوں تقریر کی اور کہا کہ پی ایم ایل این کے آٹھ مہینوں میں یہ اتنی مہنگائی تھی ہمارے وقت میں ابھی اس سے کم ہے اس وقت تو کوئی چیخہ نہیں تھا اس وقت کوئی ایسے شور کسی نہیں مچا ہے تھا اب جو شور مچ رہے وہ اس لیے مچ رہے کہ آپ اس کی لے لیں دوائیوں کی قیمت لے لیں آٹھے کی قیمت لے لیں چینی کی قیمت لے لیں بجلی کی قیمت لے لیں جو دن بل دن بڑھتی جا رہا ہے گیس کی پیٹرول کی تو اس سب کو اگر سامنے رکھیں تو اس سے آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ یہ اس حکومت کی ناکردہ پالیسی ہے غلط پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں میں نے اس دن چند دن پہلے ایک سیمینار کیا تھا فاتح پہ اور اس پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ الیکشن رگنگ ہے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن ہم اگر اس کو زیادہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ قبائل میں یہ رضی عمل نہ آئے کہ جی اعلانات ہو رہے ہیں اور آپ اس کو روک رہے ہیں ہم نہیں روکنا چاہتے ہیں لیکن اس کی لئے کوئی طریقہ کار بنائیں اور اس سے وہ سیاسی فیدہ اگر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا اس کے رضی عمل میں نکلیں گے باہر اور الیکشن کمیشن کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتے یہ سلسلہ اس طریقے سے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں کیونکہ باقی سیاسی پارٹیوں کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جو کہ آج عمران خان کی پی ٹی آئی کو ہے ان کے ساتھ مشینری ہے ان کے ساتھ حکومت ہے تو وہ اس سے الیکشن کے لئے فیدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے رگنگ کے زمدے میں آتی ہے